آج کے ویڈیو میں آپ کو نیہا ککر کے پبلکلی رونے کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیہا ککر ایک سنگنگ سنسیشن ہے اور ان کے سانگ ان کے فینس کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور ان کے آواز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے کچھ سمیں پہلے نیہا ککر نے ٹونی ککر اور ہنی سنگ کے ساتھ مل کر ایک سانگ کانٹا لگا لانچ کیا تھا کانٹا لگا سانگ کو اتنے اچھے ریویوز نہیں ملے تھے اور یہ سانگ فینس کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا تھا نیہا ککر کو اس سانگ پر کافی زیادہ ٹرول کیا گیا تھا بٹ روحن پریت سنگ نے ہمیشہ کی طرح ان کا ساتھ دیا اور ان کے سانگ کو اور ان کی آواز کو بہت زیادہ پسند کیا نیہا ککر ٹونی ککر اور ہنی سنگ نے اس سانگ کے ایک پروموشنل لانچ کی تھی اور اس پروموشنل لانچ پر نیہا ککر کے علاوہ اور بھی بہت سے سیلیبرٹیز کو دیکھا گیا بٹ نیہا ککر اس لانچ پر دکھائی تو دی پر وہ ہمیشہ کی طرح بلکل بھی نظر نہیں آئی وہ بہت رو رہی تھی ان کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے ان کی آنکھیں لال تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ٹھیک سے سو نہیں پا رہی نیہا ککر بہت زیادہ ٹینشن میں تھی اور وہ کافی رو رہی تھی اسی سے کچھ سمیں پہلے ان کی پرگننسی کو لے کر بھی کافی چرچہ رہتی تھی اور ان دنوں یہی ریپورٹ سامنے آ رہی تھی کہ نیہا ککر پرگنٹ ہے کیونکہ کانٹا لگا کے سانگ میں بھی نیہا ککر کے بیبی بم کو کافی ویزبلی دیکھا جا سکتا ہے اور فانس ان کی جہاں پرگننسی کی باتیں کر رہے تھے وہیں اس سانگ کو بھی بالکل پسند نہیں کر رہے تھے اور بہت زیادہ سیڈ دکھائی تھی نیہا ککر نے بلکل میڈیا کو بھی ایوائٹ کیا نہ کسی سے بات کی اور نہ ہی کسی کے لیے کوئی پکچر لی نیہا ککر آئی اور روحن پریٹسنگ کا ہاتھ پکڑ کر اندر چلے گئیں وہ کافی روئی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور ان کے فانس نے ان کو دیکھتے ہی یہ جان لیا کہ نیہا ککر کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کے کچھ سمیں بعد نیہا ککر کے مسکیریج کو لے کر بھی خوب چرچہ ہوئی تھی وہ پریگننٹ تھی اور نہ ہی ان کا کوئی مسکیریج ہوا تھا آلدو نیہا ککر کا کہنا تھا کہ یہ سب ان کا فود ٹامی ہے اور وہ اس کو بہت جلدی ختم کر لیں گی کیا آپ نے نیہا ککر کا سانگ کانٹا لگا سنا ہے اور آپ کو وہ سانگ کیسا لگا تھا ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولیے گا